Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری اور جگہ پر ملتا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے پچھلی ویڈیوز کے نیچے کچھ سوال بھی کی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مردوں کو تو کھلیڑے کھا جاتے ہیں بعض کو کوئی جنگل کا جانور آ کے کھا جاتا ہے بعض کی قبر کھل جاتی ہے تو کوئی اور چیز آ کے کھا جاتی ہے قبر میں سے جسم ختم ہو جاتا ہے ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے قبر کے متعلق ہمیں یہ تو پچا ہے کہ علیگین یا سجین کا معاملہ ہے تو صرف روح یا روح جسم کے اندر آ جاتی ہے یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہو جاتے ہیں جو ذہن میں ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں سمرائز کر کے پہلے بھی بہت دفعہ اس میں سے بہت سارے نکات پر میں نے بات کی ہے یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں پھر ہر نکتے پر بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے چند نکات پر ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی وفات سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ تمام زمانہ عالم برزخ کا ہے اور برزخی زندگی کا انحصار صرف یہ ظاہر میں آنے والی قبر نہیں ہے لفظ قبر کا ہم اطلاق کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں یہ ٹرمنالوجی قبر کیونکہ ہر ایک تو قبر میں دفن نہیں ہوتا کوئی کہیں دفن ہے کوئی کہیں دفن ہے کسی کی راک ہے کسی کا جسم ہے جو بھی ہے تو موت کے بعد جسم انسانی کے اجزاء جہاں پر بھی پائے جائیں جس کسی فارم میں بھی پائے جائیں چاہے وہ مٹی میں ہوں گڑے میں ہوں سمندر کے پانی میں ہوں جانوروں کے پیٹ میں ہوں کہیں ہوں یہ سب اس شخص کے لیے قبر ہی کے درجے میں اور یہی برزخی زندگی کہلاتی ہے موت کے بعد اسی عالم برزخ میں روح انسانی اپنے بدن یا بدن کے کسی حصے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکیں اب اس پر میں نے آپ کو کوئی بہت ہی تفصیل سے ایک درس دیا ہے آدھے گھنٹے کی قریب وہ درس ہے روح کے اعادہ کہ روح کے جسم کی طرف لوٹنے کے زمن جس کو ابن حضم نے ریفیوٹ کیا تو بہت کثیر تعداد میں علماء نے پھر ابن حضم کا ریفیوٹ کیا کہ ابن حضم غلط کہتے ہیں ان کی تحقیق جو ہے وہ بہت ستھی ہے اصل میں معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں اور وہ روح کا اعادہ جو ہے روح کا جسم کی طرف آنا وہ مستقل نہیں ہے وہ ایک تعلق ہے جو قائب رہتا ہے بہرحال تو منکر نکیر کے سوالات کا ہوتا کہ جواب دے سکے اور پھر اس روح کا جسم کے ساتھ کم از کم اس قدر تعلق ضرور باقی رہتا ہے کہ وہ اس کی بنا پر قبر کی راحت و عذاب کو محسوس کر سکے تاہم یہ ایسی چیز ہے جو انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی کیونکہ لوگ مشاہدے کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں ریشنل ورلڈ ہے ایوری بڈی وانس ریشنل لوجیکل انسر اور لوجیکل انسر بھی ابزرویشن پر بیسٹ ہونا چاہیے ہواسے خمسہ میں آنا چاہیے خود کے بنائے ہوئے پیمانے وہ ہر شیئے کو اس دنیا کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں جو مادی ہے جو تھری ڈیپینشنل ہے اس سے آگے ڈیپینشن میں خود دیکھ نہیں سکتی اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہر شیئے کو اپنے ڈیپینشن میں دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ برزخ کی حیات جو ہے وہ کسی اور ڈیپینشن میں ہے وہ کوئی اور ہی دنیا ہے وہ یہاں کی دنیا سے انسان کی اس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی ہاں اللہ قلیل من عباد اللہ جو اللہ کے خاص بندیں جیسے انبیاء کرام ان کو برزخ کی زندگی میں وہ دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دو قبروں کو دیکھا کہ ان کے اندر لوگ دو مردے جو دفنے انہیں عذاب ہو رہا ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر بیراج میں دیکھتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ خاص نظر عطا فرمائی تھی کہ وہ برزخ میں بھی دیکھ پاتے تھے لیکن جو انسانی آنکھ ہیں ہم انسانوں کی عام انسانوں کی جو آنکھ ہیں وہ ایسا نہیں دیکھ سکتے بندہ اس کی کیفیات کو جان ہی نہیں سکتا اور اس میں بھی اللہ تعالی جو ہے اس کی اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اگر اس طرح معاملہ کھل جاتا تو شاید ہم راتوں کو سو بھی نہ پاتے زیادہ تر لوگ ڈپریشن سے مر جاتے ویسی یہ سب کچھ بند ہے تو ہی اتنا ڈپریشن ہے تو اب آپ سوچیں کہ یہ ہوتا تو انزائیٹی لیول کہاں پہنچا وہ ہوتا ڈپریشنز کہاں ہوتی لوگ تو جیتے جی مر جاتے کتنے لوگ خوف سے جان لے لیتے اپنی اگر ان مردوں کی چیخیں سنائی دینے لگ جائیں ان کے حوال ہم پر کھل جائیں تو کیا عالم ہو پھر آپ دیکھیں اس سے اندازہ کریں تو بہرحال یہ بھی ایک ایمانیات میں داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی تو ہم نے اس کے ایمان لانا ہے اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ شرح فقہ الاکبر اس کے پیج نمبر 124 پر بھی آتی ہے پھر شرح صدور اس کے پیج نمبر 247 پر بھی آتی ہے اور دیگر کئی کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے میں آپ کو کئی دروس میں پہلے بھی بہت ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی بتا چکا کیونکہ سوالات اتنے آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نکتے کے اوپر کوئی سوال اٹھا دیتا ہے تو اس نکتے کو اگر ہم نے کور نہیں کیا تو اس نکتے کو ایکسپلین کرنے کے لئے پچھلے نکات کو بھی ہم اپنے جواب میں شامل کرتے ہیں تو جو لوگ نئے آئے ہوتے ہیں ان کو ان کے سوال کے جواب مل جاتے ہیں اور آپ کو ایک ریفریشر ہو جاتا ہے بارال سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لے لوگ نبیدی نہیں دیتا ہے دعا کے چیزیں ہمیں گے سید سات قدری